گارڈن ٹاؤن شیئرمن پی ٹی آئی سیکیٹریٹ میں جلاس پی پی ایک سوٹ سٹھ میں زمنی الیکشن کے حوالے سے مشاورت ملک اسد کھوکر کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے نظریاتی اور ناراض کارکران کو پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے کپتان کا کھلاری ہوں عوام کی خدمت مشن ہے ارشدداد، عمردار اور ملک اسد کھوکر کی مشترکہ پریس کانفرنس متحدہ مدلس عمل لاہور اور پنجاب کا مشترکہ اجلاس ایم ایم اے میں شامل جماعتوں کے قائدین کی شرکت تحفظ ختم نبوت میلین مارچ کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کا روائیاں جاری رکھی جائیں عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہوگا پولیس کلچر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے آئیچی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے اپنا پولیسی بیان جاری کر دیا شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں نہ رکھ سکیں تھانہ سبززار کے علاقے میں ڈاکو گھر کا صفایہ کر گئے چھے ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر نقدی تلائی زیورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار تھانہ ساندھا کے علاقے میں چور دکان سے موبائل فون لے کر رفو چکر ہو گئے ڈالفن سکوٹ کی کر روائی دو متحرک ڈکیت گینگ گرفتار ملزمان چوری اور ڈکیتی کے درجن و مقدمات میں ریکارڈ یافتہ نکلے اسلحہ اور دیگر قیمتی سامان برام ائرپورٹ سے منشیات سمگلنگ کا معاملہ انی ایف نے پکڑے گئے ملزمان کی تصاویر جاری کر دی انٹی نارکوٹیکس فورس نے بروقت کا روائی کر کے سمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی تھی محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت مگلی آفن تعمیر کا شاہکار چبر جی کی حالت ازار تزین و آرائش کا کام سستروی کا شکار دو سال بعد بھی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا نشتر پاک جمنیزیم میں لاریئٹ سکول کے زیر احتمام سپورٹس ڈے بچوں کی ایروبیکس رسا کشی ریس میں دیگر مقابلوں میں شرکت دن بھر حلہ گھلہ موج مستی اور گلوبل مانٹیسوری کوچنگ انسٹیٹیوٹ کا پہلا کانوکیشن پچھتر سے زائد طلبہ کو ٹیچنگ تربیت مکمل کرنے پر ڈگریوں سے نوازہ کیا انسٹیٹیوٹ کی سی او سیدہ اسمت زہرہ کہتی ہیں اچھی ٹریننگ حاصل کرنے والے اسات زہی طلبہ کو اچھی رہنمائی افراہم کر سکتے ہیں